بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر فرنز آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ فرسٹ پی موبائل اپلیکیشن سے کسی بھی دوسرے بینک میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے فرسٹ پی موبائل اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے تو آج جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ انٹرفیس آ جائے گا اس انٹرفیس سے آپ فنڈز بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں موبائل کا لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح کی طرح بیلو گہرا کی پیمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو آج ہم فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیکنڈ آفشن سینڈ منی اس پہ کلی کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلی کریں گے سسٹم کو ادھر پرسٹ کرے گا اور آپ کے سامنے یہ پیج اوپن کرے گا اس پیج پہ آپ کے سامنے دو اپشن ہوں گی ایک انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر اور لوکل فنڈ ٹرانسفر تو آپ دوسرے بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے سیکنڈ آفشن انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر اس پہ کلی کرنا ہے آپ کے سامنے یہ بھی جائے گا ادھر آپ نے تو ادھر بینک اکاؤنٹ اس پہ کس لیک کر لینا ہے اتنے بھی آپ نے پہلے بینیفیشٹی ایڈ کی ہوں گے وہ ادھر آ رہے ہوں گے اگر آپ بینیفیشٹی ایڈ نہیں کیا تو آپ نے ایڈ بینیفیشٹی پہ کلی کرنا ہے اس طرح آپ کے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا اس پیج سے سب سے پہلے آپ جس بینک میں فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ بینک سلیک کر لینا ہے یہ ایک پری لوڈڈ لسٹ ہے جس بینک میں بھی آپ فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اس لسٹ سے بینک سلیک کرنا ہے اگر آپ ایچ بین میں فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ایچ بین کو سلیک کر لینا ہے جب آپ ایچ بین کو سلیک کریں گے تو نیچے آپ کو اکاؤنڈ نمبر لکھنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا جائے گا کہ اس کا اکاؤنڈ آپ نے کتنے ڈیجٹ کا لکھنا ہے اس کے بعد اسی بینک کا آپ نے اکاؤنڈ نمبر لکھنا ہوتا ہے جو آپ کا اکاؤنڈ نمبر ہوگا وہ آپ نے سیکنڈ باکس میں اکاؤنڈ نمبر لکھ کر سب میٹ پہ کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ سب میٹ پہ کلک کریں گے اس سسٹم کچھ دیر پراسس کرے گا اور پراسس کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح اس اکاؤنڈ کی مکمل نمبر شو کر دے گا اس پیج پہ سسٹم آپ کے موبائل نمبر پہ ون ٹائم پاسورڈ بھیجے گا وہ ایٹومیٹکلی فیچ ہوگا اگر آپ کی سیم ادھر ہے اگر کسی اور موبائل میں ہے تو آپ نے ادھر سے ون ٹائم پاسورڈ درج کر کے اس جگہ پہ نوڈ کر لینا ہے جب آپ ون ٹائم پاسورڈ لکھ لے تو آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے اس طرح آپ کا بینیفیشٹی جو ہوگا وہ ایڈ ہو جائے گا جب آپ کا بینیفیشٹی ایڈ ہو جائے تو آپ نے دوبارہ پھر مین پیج پہ چلے جانا ہے پھر اسی طرح سینڈ منی پہ کلک کرنا ہے انٹر بینک فان ٹانس پہ کلک کرنا ہے تو بینک اکاؤنٹ پہ کلک کرنا ہے تو جو بینیفیشٹی آپ نے ایڈ کیا ہوگا وہ آپ کے سامنے ایڈ شو ہو رہا ہوگا سیمپل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس اکاؤنٹ کی آپ مکمل ریٹیر پہلے ہی ایڈ کر چکے ہیں وہ آپ کے سامنے شو ہو جائے گی ادھر آپ نے سیمپل اماؤنٹ لکھنی جاتی ہے اماؤنٹ آپ ٹرانس پر کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے اور پرپس آف پیمنٹ سلیک کر لیں گے یہ بھی پری لوڈڈ لسٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے ٹرانس پر پہ کلک کرنا ہے تو سسٹم کوئی در ویریفکیشن کرے گا ویریفکیشن کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج ڈسپلی ہوگا ادھر آپ نے پہ پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ پہ پہ کلک کریں گے سسٹم پھر کوئی در پراسس کرے گا اور پراسس کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج ڈسپلی کرے گا کہ آپ کے جو ٹرانسکشن ہے یہ سکسیسفلی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس طرح آپ کے فونٹ جو ہیں یہ ٹرانسفر ہو جائیں گے